مکرم اللہ آب دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے اور توانوشار انکر مستفیض ہومن دی توفیق عطا فرمائے اور دواری مسجد امام جناب صاحب زادہ سید علی حسن شاہ صاحب بھی موجود نہیں اللہ تعالی میرے بائیانوں اور پسہ تمام بائیانوں اللہ اس سے طرح محفلِ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ سجان دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑھیا نسلہ میں سرکار دا ملاد مناڑے اللہ وحدہو لا شریک نے قرآنِ مجید ورکانِ امید نے اندر ارشاد برمایا واللذی فرمایا وہ اللہ جس نے عرصالہ بھیجا رسولہو اپنے رسول کو سبحان اللہ آنڈی بڑا آنڈے کیوں فرمایا وہ اللہ جس نے بھیجا کس کو رسولہو اپنے رسول کو بالہودا ہدایت دے کے کی دے کے بولیے کی دے کے ہدایت دے کے ودین الحق اور دین حق کا دے کے اللہ اپنے حبیب کو بھیجے احباب سرکار آئے میری محبوب آئے جگ نورو نورو گیا جگ نورو نورو گیا ہر طرف ظلمت سی چھائی ہوئی جدو میری سرکار آئے نیار کر فروشنی روشنی ہوگی رسول بھیجیا کن نے کن نے بھیجے اللہ نے بھیجیا ہدایت دے کے تدین حق دے کے بھیجیا اور ایک اور جگہ دے پھر رب ارشاد فرمان دائیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ فرمایا الْبَدْتَ اللہ نے تو آڈے تے احسان فرمایا ہے کمیں احسان فرمایا اَلَا لَمُؤْمَنِينَ فرمایا مَا مُؤْمَنَةِ احسان فرمایا یا لَقِی احسان فرمایا اِذْبَا سَفِهِمْ رُسُّولَ فرمایا احسان میں اے فرمایا کہ میں اپنا حبیب اِنْا نُوَتَا فرمایا دکھتا ہے میں اپنا حبیب اِنْا نُوَتَا فرمایا دکھتا ہے اور لوگ تین دن جی دوسو صحابہ ملاد منایا جی دس سرکار ملاد منایا میں کیا اَقْحَن دے آنیا اَقْل دے آنیا نَتِنُو قُرَان پڑھنا آیا نَتِنُو مُسْنَفَادَ فرمان پڑھنا آیا پہ یار بال جمع مولوی صاحب تے گھر تے ہر سال سال گرہ مجھتا ہے پتر کو روز جمع ایک بار ہی نہیں دیسان دیس دن خوش ہی ہے کہ اللہ نے سانو لالا ورگا پتر عطا فرمائے ریکھ ہے کمڑیا تیرے گھر پتر جمع ہے تے تُو خوش ہی ہے ہر سال مناوی تے کائنات کا سردار اللہ تے کائنات اللہ عطا فرما دیتا ہے پھر یہ مومن خوشیہ کیوں نہ بنا فرمائے میں احسان مومنہ پہ کیتے ہیں اہرے غیرے تو نہیں کیتے ہیں یہ مصال بلا تشبیح و بلا کمسیل رسول کنے اللہ نے مومن آل تیز حیثان عظیم تو خوشیہ بھی مومنہ پہ کیا دو جہاں نہیں کی لگتے ہیں فرمائے فرمائے سوڑا مابو بنا فرما دیو جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہووے پھر کی کیتا کرو فرمائے فل یفرہو پھر خوشیہ کیتا کرو ہوا خیرم مما یجمعون او دنالو بہترے جڑا کونج کے رکھ دے جڑا مال جمع کر کر رکھ دے او دنالو بہترے میرے فضل تے میرے رحمت تے یا بنی اسرائیل انکرو نعمتی اللہ تیانمتو علیکو وانی فضلتو کمالالعالمین فرمایا بنی اسرائیل آرے او ذکر کیتا کرو میرا نعمتی میری نعمت کی نعمتی یا اللہ فرمایا انی فضلتو کمالالعالمین بے شک میں رب نے تو انو عالمین تے فضلت عطا فرمائیں بنی اسرائیل نو رب فضلت عطا فرمائے ربون نو اندہ خوشیاں کرو جدو میری سرکار اصل کائنات تشریف لے کہ آن بلا مومن نو خوشیاں نہیں کرنی ہے حدیث پاک سنیئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماند کہ ایک تفاصیت حلکہ بڑھا کے بیچھے ہو توجہ ہے آپ آپ ملاد تصموت دے رہے ہیں صحابہ بیچھے ایک حلکہ بڑھا کے تو میری سرکار تشریف لے کے فرمایے صحابہ کی پہ کر دے صحابہ کی پہ کر دے صحابہ ارز کر دے نے سوڑا اسی اللہ کا ذکر کر دے بے اور اوہ دی سنا کر دے بے اوہ دی تعریف کر دے بے فرمایے اور کی پہ کر دے ارز کی تیسوڑا اسی اللہ کا شکر ادا کر دے بے کہ ان اللہ نے سنو کو ہڈے جا محبوب عطا فرمایا ہے ومن علینا بکا اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی فرمایا کیا کہ قسم اٹھا کہ تُسی کہہ سک دے کہ تُسی واقعی یہ کر رہے ہیں صحابہ ارز کی تھی یا رسول اللہ اللہ دی قسم سی واقعی یہ گلنہ کر دے پیسی فرمایا پھر خوش ہو جاؤ جبریل میرے گوڑائی شن کہا کیا ارز کر دے نے سوڑا اے جڑا مجمع بیٹھا ہوئے تو تو اڈا ذکر کر دا پی اس مجمع دیاں اللہ اپنے فرشتیاں ایج کر دا پیا ہے پتہ چلے آ جسے سرکار دا ذکر ہوئے ذکر کر نالیاں دا نال ہے کہ رب فرشتیاں کھوڑ پہ کہ انہ دا ذکر خیر فرماندہ ہے اور انہ دے راضی ہندہ ہے انہ دے انہ دے ملاد حضرت شاہ علی اللہ محدد سے دے لے رحمت اللہ علیہ آپ فرماندہ کہ ہر سال اے جدو نجدیاں دے حکومت نہیں سی مکہ شریف دے اندر جس گھر میری سرکار دے شریف لے کہ آئے سر اتھے ہر سال بارمی دیراد ملاد انہ دا سی کی انہ دا سی ملاد شریف انہ دا سی آپ فرماندہ ہیں ایک واری سانو بھی موقع ملیا ایک واری سانو بھی موقع ملیا آپ فرماندہ نے اسے بھی اس محفل دے اندر شریف ہوئے جدو اسی نظر اٹھا کے ویک کیا نا تھی ہر پاس سے سانو نوری نور نظر آیا سانو نوری نور نظر آیا کہ وہ نظر آڑے شاہد نا اکھا آڑے شاہد آپ فرماندہ نے میں ویک کیا کی اے ذکر کرن آڑیاں دے بچ اللہ دے فرشتے تشریف لے کے آئے اور اے جڑا نور چمک دا پہ اے فرشتے آن دا نور ہے اور اللہ دی رامت بس دی پہئے بے لیو پتہ چلیا ساڑے فلی ساڑے بزرگ اور ساڑے صحابہ سانو اے اکیتہ دے گئے نے کہ سرکار دے ملاد دا مہینہ آوے تے سرکار دیاں گا اللہ کرنیاں سہی دیاں نے اور اللہ نے ساڑے دے احسان فرمایا ہے اللہ نے ساڑے دے احسان فرمایا ہے اور جدو اید ملاد النبی دا مہینہ آندا ہے ہر طرف لائٹنگ ہر طرف جنڈیاں ہر طرف ایک سماہ بان جاندا ہے کہ لوگ پچھتے نے یار کی ہوئے ہیں کہ مومن ہی کہندے نے سرکار دا زمانہ آگیا ہے اچھیا کہ سبحان اللہ احباب دیوہ کال مومن نئی ہی جواب ہو نئی عید نبوی کا زمانہ آگیا عید نبوی کا زمانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا ترحالہ آگیا لب پہ خوشیوں ہر مومن نگاوتیں ملکے پڑیے لب پہ خوشیوں کا ترحالہ آگیا نبوی کا زمانہ بیلیا کسے گھوڑ کسے دا پیر آوے اوگلیا محلے سجانے لیں اپنے کھر سجانے لیں کسے ملک دا وزیر اعظم کسے ملک دے اندر جلا جاوے ایک ملک سجدائے اے رستے سجدینے پر جدوے آگنا دے لان دے اور دیوری ائیے اللہ نے آسمان بھی سجائے نے ساری کائنات بھی سج گئی اے اوہ یار ہویا کی اے جوابیں ہی ملے گا ہویا کجھ نہیں ہویا اے ہی عیدن پہ بھی ملکے پڑھئے ایدن پہ بھی کاش زمانہ آگیا اے ہی عیدن پہ بھی ہاں ہم اب دلال پڑھئے ایدن پہ بھی کازمانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا درالہ جنوں جنوں خوشیوں یہ ملکے پڑھے لب پہ خوشیوں کا درالہ آگیا لب پہ خوشیوں اور نعرہ سلے ملکے پہ بھی 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 سرکار آگے لے سرکار آگے لے سرکار آگئے نے تمل کے پڑھئے عید نبوی کا زمانہ آگیا لب پہ خوشی ہو تھک بھئے ہو بھرات بلند عید نبوی لب پہ خوشی ہو اور نعرائے سے لے اللہ کی دوچ ہے مجد میں سارا زمانہ آگیا مجد میں سارا میری سرکار جدو آئے نے کیسروں کس راہ نے محلات کنگر گر گئے نے میلی اگل کیے اے وجد اندر سارا زمانہ آیا یا ونائے اے بھومنا توی وجد مریاضہ وجد میں سارا زمانہ آگیا سارا زمانہ آگیا میری سرکار آپ دی بلادت اجے نہیں ہوئی آپ دی بلادت اجے نہیں ہوئی ایک ہزار سال پہلے بھی گا لے ایک ہزار سال پہلے دی گا لے ایک بادشاہ یمن جدہ نام طبعہ ہو میری جدہ نام طبعہ ہو میری بہت بڑا بادشاہ ایک وریہ پر سلطنت میں دورے واسطے نکلیا ایک لق لق تو پتی ہزار گھوڑ سوار ناڑ دی گا ایک لق تو تیرہ ہزار پیدل اور بارہ ہزار علماء دا او قافلہ لے گی تو اپنے ناڑ چل پہلے اپنے ناڑ چل پہلے جس شہر دے اندر جاندہ ہے لوگو دے استقبال واسطے باہت نکل دیتے ہیں لوگو دے استقبال واسطے بولیے لوگو دے استقبال واسطے چلدہ چلدہ جدہ مکہ شریف دے اندر آیا نا بندہ استقبال واسطے نکلیا کوئی نہیں سمجھے بندہ استقبال واسطے نہیں نکلیا وہ حیران اس وزیر میں بلایا رہا کیا وزیرا یمن دا بادشاہ جس علاقے ملک دے اندر گیا لوگو میرا استقبال کیتا ہے اتھو جہاں بندیا میرا استقبال کیسے واسطے نہیں کیتا بادشاہ کیا حضور پتہ لوا کدس نے وزیر نے پتہ لوایا کہ آکے جواب دیتا بادشاہ سلامت جننے کو بندے ایک لکھ دیتری تیتری عزبتی ہزار گھوڑ سوار ایک لکھ دیترہ ہزار پیدل اور مارا ہزار علماء دا کافلہ تش لے کے آئے ہونا اندے ناڑو باڑے پوری دنیا اچھو اتھے گھارے جدا نام قابط اللہ ہے وہ دا تواف کرن راستے لوگ اتھے تشریف لے کے اندن اور اتھو دے لوگ صرف انہ دا آدب آیا کہ انہ پیار کردن کسے بادشاہ دے گئے بادشاہ بادشاہ سے اس آیا ارادہ کیتا میں اس گھرنو اتھو دے رہن آرینو قتل کر دیاں گا اور اس گھرنو بلکل ختم کر دیاں گا جدو اے ارادہ کیتا تھے اکھا تھے کنا تھے ناک تھے موئی چھون ہون جاری ہو گیا حکیم آئے بڑے بڑے طبیب آئے لیکن علاج ممکن نہیں علاج ممکن نہیں انہیں ایک عالم ربانی نے بلایا علماء اچھو عالم ربانی نے جدو نبض بیکھتی نا سمجھ آرہی آرہی اٹھو اٹھو سمجھا لے انہیں بھی پتہ لگے میں بڑھنا گھل پہ کرنا پسیلیں گھم سمجھوں موکن بیکھ سے نبض بڑینا کیا کہ بادشاہ بیماری آسمانی علاج زمین نہیں لگ دے بیماری آسمانی علاج انہوں پتہ کوئی نانا یہ گھر کند ہے یہ ملکیت کندی ہے یہ تھے بادشاہ ہی کندی ہونی ہے انہوں پتہ کوئی نانا وہاں قربان جاماں میرے امام علیہ السنت بولے ساری کائنات دی ملکیت اللہ اپنے حبیب نو عطا فرما دیتی ہے اچھی آخی سبحان اللہ امام علیہ السنت بولے اور آپ فرما دینے کہ سہنا محبوب اللہ نے دولوں کی کچھ نہیں عطا کرتا احباب امام احمد رضا بولیں تیاب فرما دینے خالق گل نے آپ کو مالک گل بنا دیا ملک گل بنا دیا ملک گل بنا دیا ملک گل بنا دیا ملک گل بنا دیا کوئی شیئے نہیں آگا چک جیتو یا نہیں بادشاہ ہی تھی اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی ہے بادشاہ لوگوں اس عالم ربانی نے آگیا بھی اگر کوئی دل دندر برا ارادہ کیتا تو فوراں تو بادشاہ دل دندر برا ارادہ کیتا تو فوراں توبا کر لیا بادشاہ نے فوراں توبا کیتی فوراں توبا کیتی خون روک گیا خون ہے روک گیا بادشاہ نے رشمنا لباس پہنایا کعبات اللہ نو اور اتھو دے رہن آڑیا نو ہر بندے نو ست ست عشرفیاں اور ست ست سوٹ ریشم دے عطا کی تے تے چل پیا را مدینہ آڑا لے لے را مدینہ آڑا لے لے جدو مدینہ شریف پہنچے نے نا 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 جدو مدینہ شریف پہنچے نے نا علماء نے جدو مٹی سنگی نا اکھی سبحان اللہ علماء نے جدو مٹی سنگی تے اتھو دے ساری علاقے دا مشاہدہ لگایا تے آکھیا بادشاہ واسا دے تھوک کے کوئی نہیں ہو جانا ایک گل کنے سال پہلے دی ایک ہزار سال پہلے دی گلے بادشاہ سلامت اس کا کوئی نہیں جانا آکھیا گل کیے اونا دسیا بادشاہ جڑا نبی آخر زمان اللہ نے کھلنا ہے نا اس نبی نے عجرت کر کے اس مدینہ ہونا ہے اسیت کو نہیں جانا اوسا کیا آسل کی ہوئے گا اونا کہ بادشاہ سے زیارت کرانگے بادشاہ کہا جیو نا ملے تے جیوڑی انہوں نے گل کی تی حباب دیوکار بادشاہ تم پہو میری بول کے کہندائیں اونا دی جماعت اگر نبی نہ ملیا تے فیر کی کرو گئی محبتہ جملہ سنیے بے لیا پیارے نو کہندنے عشقے نو کہندنے محبتے نو کہندنے بول کے کہندنے بادشاہ سلامت اگر نہ ملے مرد تو بعد جدو سڑھیاں کبرہ بڑھ جان گیا جدو سرکار آ جان گے زمانہ پہ شک نہ پایا پر کدی کدی سرکار دا گزر سڑھیاں کبرہ دے کل ہوئے گا جیڑے نالیں نال کر دو گبار لگے گا اوہ آلود اوہ زمین دی مٹی نبی دے کدماں اچھوے گی اوہ مٹی نبی دے کدماں نال لگ کے جدو آواں دے اندر آوے گی اوہ مٹی ساڑھیاں کبرہ دے آ جائے گی جدو اوہ کبرہ دے آوے گی جدو اوہ مٹی ساڑھیاں کبرہ دے پھوے گی نا کہ بادشاہ ساڑھے واسطے یہی کافی ہے کہ سرکار دے نالین دے نال لگی ہوئی مٹی ساڑھیاں کبرہ دے پھوے جائے گی واہ قربان جوابے لیا اس کو محبت ان لو کہندے نہیں پیار ان لو کہندے نے ہزار سال پہ لے دیگا نہیں بادشاہ نے انہا واسطے چار سو مکان بڑھوائے کنے مکان چار سو مکان بڑھوائے چار سو مکان بڑھوائے کے ایک مکان ایسا بڑھوائے جڑا ڈبل منزل بڑھوائے جڑا ڈبل منزل بڑھوائے ڈبل منزل مکان بڑھوائے کے بادشاہ نے خط لکھیا آکی سبحان اللہ بادشاہ نے خط لکھیا کم ترین مخلوق طبہ ہو میری سوڑا سلام عرض کرتا ہے ایک ہزار سال پیڑے سوڑا میں دونوں ریکھیا نہیں میں تو انہوں جاندہ نہیں پر میں تو آڈے تے ایمان لے ہوں گا میں تو آڈی پہلی امت چھوان تو آڈا کلمہ میں پڑھنا تو انہوں نبی آخر زمان میں مننا تو سوڑیاں دین معاشر دے دے آڈے میں انہوں رسوا نہ کریے خاطر لے کے بند کر کے تیال میں ربانی نو دے دیتا آکھا جو تیری زندگی سرکار آ جانتا چھیک نہیں تو اپنی نسل در نسل اس خاطر نو چلا دے نسل در نسل اس خاطر نو چلا دے احباب دیوکار وقت لنگ دا گیا ویلا لنگ دا گیا جدو ویلا لنگ دا گیا بیلیا میری سرکار تشریف لے کے آگے نہیں مکہ شریف دے اندر میری سرکار جوان ہوئے نہیں نبو ودہ دوہ مکہ شریف دے اندر کیتا جدو گفار نے تنگ کی تا میری سرکار لوں حکم ربی ہویا سوڑا مہوو عجرت کر کے مدینہ شریف چلے جاؤ واقل پان جاؤں میرے نبی نے صحابہ نو نال لے آئے عجرت کر کے مدینہ شریف جی طرف چلے لے ایدر مدینہ آ لے انو جدو پتا چلے آئے نبی آخر زمان آمینہ دلال ساڑھے شہر دے اندر آ رہے آئے ایمیلیا روز آڑی نکل دے لے جدو شام نویلہ ہو جاندہ آئے جدو سورج تو جدو سورج غروب ہو جاندہ آئے اپنے گھرہ نو واپس لے جاندے لے پر بے لیا ایک ایسا سورج کلو ہویا ہے واقل پان جاؤں مدینہ آڑے انتظار کردے پہلے خرامہ خرامہ چل دی چل دی میرے نبی دی سواری مدینہ شریف آ گئی ہے جدو سواری مدینہ شریف دے اندر آ گئی ہے واقل پان جاؤں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو وقت بڑا مختصر ہے میں بلکل مختصر بیان کرانگا میرے پاک نبی علی شلام دی سواری جدو چل دی چل دی مدینہ شریف دے اندر آئی ہے اے بے لیا آؤ اس مدینہ دے اندر بڑے بڑے امیر وسدینے اس مدینہ دے اندر بڑے بڑے رئیس وسدینے اس مدینہ دے اندر بڑے بڑے لینلارڈ وسدینے پر واقل پان جاؤں اے اولاد وارہ ہزار علمہ دی اولاد مدینہ دے اندر آباد واقل پان جاؤں اے اولاد وارہ ہزار علمہ دے اندر بڑے بڑے رئیس وسدینے ایک غریب ہے جدہ نام ابو ایو بڑے ساری ہے جدہ نام ابو ایو بڑے ساری ہے اے بے لیا اپنی گھر آلینو کیندلے گھر آلینے گھر نو سجانا ساف کر کی پتہ نبی سڑے علی آجاوے واقل پان جاؤں مدینہ دے اندر بڑے بڑے امیر وسدینے مدینہ دے اندر بڑے بڑے رئیس وسدینے اچھ گریبا اچھ گریبا ساٹھی قسمت کی تھیڑی چکی ہے واقل پان جاؤں ساٹھ بی بی بڑے ہی کہندی ہوڑی ہے میں کو جی میرا دلی پر سوڑا تے میں کی کریس رو باہ ہو نام سوڑی تے نام گن پل لے تے میں کی کریار منا ہو تے ویڑے سڑے اوڑی دالوں ہی تے میں لکھ وسیلے پاہ ہو تے ایو فساس ہمیں شارہ سی کی تے رو دینا ویڑے جاں ہو اے میں لیا دل دے اندر خیالیں مادے بڑے ہوں پر سوار ہی چل دی چل دی ایتر ہزار سال پہلے پھرانا عشق بھی ہے ایتر میر زادے بھی ہے پر سواری چل دی چل دی اس گلی دے اندر آگئی ہے جس گلی دے اندر ابو ایوب دا گھر ہے ابو ایوب بن ساری مدین دویچو سب کو مادا آئی جدو سواری ویکھی ہے دل دے اندر خوشی آگئی ہے لگتا سوڑا مہمام ساڑا بن کے آگئی آئی وہاں قربان جاوہاں سواری چل دی چل دی ابو ایوب بن ساری دے گھار دی طرف آ رہی ہے چل دی چل دی تر واضا ابو ایوب تے آگئی ہے وہاں قربان جاوہاں تقدیر بول کے کندی ہے ابو ایوب تنو مبارکی ہوئے آمین دا لال تیرا مہمام بڑھ کے آگئی آئے مدین دن در بڑا غریبیں وہاں قربان جاوہاں جدو سرکار نوے کیا ہوئے گا یہ ہی کہند آیا ہوئے گا کملی والیاں سوڑیاں مابو باماڑے آئے لو سین لائیا مہربانی سوڑیاں کربولاں کے خیر پایا مہربانی توسی بھی مادے ہو میں بھی مادا ہو نہ کوئی چوگئی نہ کوئی امیل نہ کوئی رئیس میری سرکار دی بار کا دیا کر سارے ہی مادے نہیں توسی بھی مادے ہو میں بھی مادا ہو جدو سارے مادے ہو کملیاں مل کے پڑھ لئے سوڑیاں مادے ہو سین لائیا مہربانی سوڑیاں کربولاں کے ایک واریاں ریدہ نوہ کہتے چھئی ایک واریاں میں نا نلال نا بندتے چھئی وہاں قربان جواں نام سلمان فرسی سرکار دی بار کا دے اندر آگے لیں لگ دے چھوڑ دی تیرے ماں باپ چھوڑ دیتا ہے جدو عید تا دے ہڑا آیا ہے ایمیلیا سارے نماز عید پڑھ کے چلے گئے نے میری سرکار کا گزر مسجد نبید اندر ہویا ہے ایک بند نے روڑ دی آواز آئی ہے میری سرکار واپس آئے لیں میں کیا کیے کلہ سلمان بیٹھ آئے مسجد نبید نکر دے اندر لگ کے روڑ دا پہ آئے میری سرکار فرما دل سلمان روڑ دا کیوں ہوئے سوڑیا آجیی کا دیاڑ آئے پیرا پیرا وہنو مل دے پہنے بیٹا باپنو مل دا پہ آئے سوڑیاں نہ میرا پیرا اتھوے سوڑیاں نہ میرا باپ اتھوے کم لیوالیاں میں اپنے گھرالین یاد کر کروں گا پہ آؤں دعا قربال جاؤں آمین دلال لے تاج در مدینہ نے سیند دلال لائے فرمایا سلمان غم نہ کری آج تو بعد میں محمد تیرا رشتہ گارا با قربان جاؤں اللہ جبال لے لیوالیاں خیر بھروائیے سلمان تے بازو تو پکڑے آئے باہر لے کے آئے لے فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤں یا رسول اللہ یکم ہوئے فرمایا صحابہ آج تو بعد سلمان مک اللہ کوئی رسم نے آج تو بعد سلمان میری اہل میں تو چھوے وہاں قربان جاؤں سلمان بھی یہی کہنے اڑے رے سوڑے آمار یا سین لائے مہربالی سوف سوڑے آمار یا سین لائے مہربالی سوڑے آمار یا سین لائے مہربالی سوڑے آمار یا سین لائے میں تیرے لائے کی تے لیں کھلی نمار دیں جے آ جاو تے میں خوشیاں منایا رسول اللہ مانے سینے لایا مہربالی سوڑے پورے قدشے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا آسرا تیرا مانے آگا سینے لایا مہربالی سوڑے آگر بلاں گے خیر پایا مہربالی سرکار چلنے چلنے ابو ایوب تے گھر دیا ترے آگے نہیں لوگا نے بیجیا ابو ایوب انساری نے اپنے گلام جیدہ نام ابو لیلا بسا فیلگا جیدہ نام ابو لیلا فرمایا جاؤ خط لے کے آجرہ ہزار شاہ الفرانہ طبہ ہمیری ندیتہ سے جیدہ خط لے کے آئے نا ابو لیلا میری سرکار فرما دینے تیرا نام ابو لیلا عجبار گائے سے حاضر ہوئے ہیں سلام عرض کی تھی فرمایا تیرا نام ابو لیلا حرام پریشان میں تے سرکار ملے بھی پہلے ہوا ہے تے میرا سرکار نام کی میں جان دیں فرمایا پریشان کیوں ہونے طبہ ہمیری دا خط لے کے آئے ہیں طبہ ہمیری دا خط لے کے آئے ہیں جی حضور ہو خط لے کے آئے ہیں میری سرکار نے جیدہ خط پڑے آنا کہ خوش ہوئے فرمایا یا اللہ طبہ دی بکشت فرمایا طبہ دی خیر فرمایا جن نہ محبت کیتی ہے میری سرکار نہ ہزار سال پہلے بھی کیتی اللہ ہوننہوی عجر تو خالی نہیں چھوڑیا میلیا تسی ہی آج محبت کر دے ہو یہ سند ہے کیامت آڑے دھیاڑے یہ محفلے ملاد مصطفیٰ سجانہ اللہ اپنی بارگاچ قبول فرما کہ تو آڑی بکشت فرما دے ہوئے گا ما علیہ یا اللہ البلاغ لمبی